بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس میں ڈال کے پیئے تو یہ سردائی اس کے ساتھ سردائی بھی بنائی جاتی ہے دودھ میں برہ ڈال کے پھر ایک تھوڑا سا یہ ڈالیں اور یہ بہت ہی پھر مزے کا شروع ہوتا ہے اور یہ نائیت یہ سان ریسپی اور بہت جلد بن جاتی ہے تو سلیں میں بتاتی ہوں ان کے یہ جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ آدھا کلو بدام کی گرییاں دیئیں اور ان کو میں نے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا یہ آدھا کلو بدام کی گرییاں یہ آدھا کلو میں نے چینی لی ہے ایک چھٹانگ میں نے سفید علاچی لی ہے اور اس کے میں نے گرینڈر میں ڈال کر پاریک کر لیا تھا اور یہ دیکھیں پاریک سا تو اب چھاننی میں چھاننے میں میں نے اس کو اور ایک چار گلاس میں نے اس کے لیے پانی کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ جب بدام ہیں ان کا چھلکہ اتاروں گی اور بعد میں آپ کو پھر اور بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے سارے بدام کے اوپر سے چھلکہ اتار دیا ہے اب میں اسی جگ لیا گرینڈر کا اور اس میں پانی ڈالوں گی اور یہ جو یہ بدام ہیں اس میں ڈال کر اب اس طرح ڈال کریں اب میں اس کے اوپر ڈککن دے کے گرینڈ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے بدام میں میں نے پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں مارا ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ گرینڈ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اب اس میں میں نے یہ جو پانی باقی بچے ہوا تھا یہ بھی اس طرح ڈال دوں یہ اب میں اس میں یہ جو سفید علاچی ایک چٹانگ رکھی تھی وہ ڈالنے میں اس میں دلاؤں اور یہ آدھا کیلو چینی اب میں فلیم آن کروں گی اور اس کو چولے کے اوپر چڑھا دیا میں نے فلیم آن کر دیا اور اس کو اب چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اس پر چینی بھی تاکہ اچھی طرح آل رو جائے اور یہ اچھی طرح پاک جائے اس کو دس پندرہ منٹ میں اسی طرح اسے چولے پر رکھ کے پکا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ہمارے میں تیار ہو گیا ہے یہ نئے تھی یہ سارا اس پی ہے میں نے ادا کیلو بادام لیے تھی ان کو رات کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے ان کے اوپر سے چھلکا اتار کے ایک کلو پانی ڈال کے اس میں میں نے گرینڈ کر لیا پھر میں نے اس کو چولے کے اوپر ڈشکی میں ڈال کے جڑا دیا اور اس میں ایک چٹانگ جو میں نے باریک کر کے سوید علاچی رکھی تھی وہ ڈال دی ہے اور آدھا کیلو پنچینی ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا دیا ہے آپ یہ دیکھیں ہمارا شربت جائے آپ یہ دیکھیں تیار ہو گیا اور کتنی چیز میں سے خوشکو آ رہا ہے تو اب میں اس کو نچر تار لوں کی تجھے تھوڑی دیر میں اب ٹھنڈا ہوگا پھر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تیار ہو گیا ہے یہ نئے تھی یہ سارے اسپی ہے میں نے آدھا کیلو بادام دیئے تھے ان کو رات کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے ان کے اوپر سے یہ چھلکا اتار کے ایک کلو پانی ڈال کے اس میں میں نے گرینڈ کر لیا گرینڈ کر کے پھر میں نے اس کو چولے کے اوپر ڈشکی میں ڈال کے جڑا دیا اور اس میں ایک چٹانگ جو میں نے باریک کر کے سوید علاچی رکھی تھی وہ ڈال دیا ہے اور آدھا کلو پنچینی ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا دیا آپ یہ دیکھیں ہمارا اب میں نے ایک گلاس میں پانی لیا ہے تو اس میں آپ اس طرح دو چمچ یہ شربت کے ڈال دیں بسم اللہ یہ دان دیں اس میں چینی اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میٹھا برابر ہوگا تو آپ اسی میری ریسپی شروع سے دیکھا کر آخر تک دیکھا کریں اور اسی طرح بنائیں اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں اور کمٹس بھی دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ جب اللہ